اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے عالم جلیلہ میں بھی ٹھیک ہوں آج منڈے کا دن ہے اور یہ صبح کا ٹائم ہے اور بچے اسکول جا چکے ہیں اور ہم بھی اسکول جلے گئے ہیں اور بس ہوئی میری روٹین سٹارٹ ہو رہی ہے میں گھر سمیٹ ہوں گی گھر صفائی کروں گی اور پھر جو جو ہوگا وہ آپ لوگوں سے شیئر کروں گی اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا تھا آج میری بیٹی حیرت عباد جائے گی تو میں اس کی تھوڑی بہت پیکنگ کروں گی آپ لوگوں سے شیئر کری تو میں نے یہ بات تو آج ہو جائیں گی تو وہ بھی پیک کروں گی اور پھر دوسرا یہ کہ دیکھیں پورا گھر پھیلا ہوا ہے اور آج سب سے بڑی بات آج بہت بڑی جاگنے کی رات ہے آج شبہ میراج کی رات ہے آج بہت برکت رات ہے آپ لوگ اپنی دعاوں میں مجھے میرے بچوں کو سب کو یاد رکھے گا اور انشاءاللہ میں بھی آپ لوگوں کو دعاوں میں یاد رکھوں گی اور آج کی دین ابعادت کرتے ہیں رات کو تو میں بھی جاگوں گے انشاءاللہ پوری کوشش ہے اور آپ لوگوں سے بھی اپیل ہے کہ آپ لوگ بھی جاگے گا اور دعا کریے گا کہ آلے مالے سال مہینے سب کے لیے خیر و آفیت اور برکت کے گزریں اور جیسے اس کے بعد آئے گی شبہ برات آئے گی تو بس پھر رمضان آ جائیں گے رمضان کے تو اپنی آلے ایک الگ رونا کے ہوں گی انشاءاللہ پھر رمضان میں بھی خوب اچھے اچھے ہم لوگ بلوگ بنائیں گے آپ لوگوں سے شیئر کریں گے آپ لوگوں مجھے بتائیے گا کیسے لگیں آپ کو تو بس ہم نے گھر ساف کرنے جاری تھی تو میں گھر ساف کرتی ہوں اس کے بعد ابھی کھانے کا بھی سوچ نہیں ہے کہ کھانا کیا بنے گا تو بس یہ ایک اور چلتی رہتی ہے وہ ہی میری آپ لوگوں سے ہوتی ہے کیا پکے گا کیا پکے گا تو ابھی میں آج اپنا کام جلدی جلدی فارغ کروں گی کہ آج جانگنے ملی رات ہے تو یہ تمام کرنا پڑے گا کیونکہ سال میں اللہ پاک نے یہ رات ہمیں دیکھنا نصیب کریے اللہ کا کتنا ہے بھی شکر ادا کریں کا میں اللہ پاک سب پہ اپنی برکتیں نازل رکھے سب پہ اپنے امان رکھے سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے ہماری دعایں آپ کے ساتھ ہیں آئیے پھر میں گھر سمیٹھتی ہوں اور یہ دیکھیں میں نے گھر پورا ریڈ سمیٹھ دیا ہے گھر صاف ہو گیا ہے آپ یہ دیکھیں یہ صبح کے ٹیم میں یہ تھوڑی اپنی ونڈو کھو دیتی ہوں کیونکہ اچھا لگتا ہے تھوڑی دھوپ آ رہی ہوتی ہے صبح کی کرنیاں آتی ہیں اور ایسے بھی تھوڑے دھوپ لگنی چاہیے گھر کو اس لیے یہ میں نے پورا کلین کر لیا ہے اور میں بس اب کھانے تھوڑا آپ کو پتہ ہے ریس کروں گی اس کے بعد پھر کھانے کی تیاری کروں گی اور پھر آنے بھی آ جائیں گے کھانا کھانے وہ آتی کہتے ہیں کچھ کھانے کچھ کھانے وہ کھانے کے تو بہت چوری ہیں تو کھانا بنا بھی لو تو وہ نہیں کھائیں گے انہیں کچھ اور چاہیے ہوتا ہے تو بس ان کی پسند ہے کبھی وہ پیٹیز کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں پرانٹھا کبھی کچھ بچوں کی اپنے 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 ایک پر وہ رہتی ہے پسند اور آپ لوگوں کو میرا بلوگ جیسے اچھا لگتا ہو تو پلیز کومنٹ باکس میں جو جو مجھے کومنٹس کرتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ اور جو نہیں بھی کرتے ان کا بھی بہت بہت شکریہ آپ لوگ مجھے اس طرح ہی میری سپورٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ میں بھی آگے بڑھوں گی آپ لوگ بھی آگے بڑھئے گا اور کل کوئی اس مقام پہ ہوں گے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم لوگ کھڑے ہوں گے یہ دیکھیں یہ دوپیہ کا ٹائم ہے میں پیکنگ کر دیتی یہ میری بیٹی کے میں نے کپڑے نکالے تھے تو وہاں پہ شادی ہے تو وہ شادی میں بھی پہلیں گے یہ ان کے کیجول سوٹ رکھیں بلیک ٹراؤزر ہے ان کا وائٹ شرٹ ہے اور باقی ایک اور سوٹ رکھ ہے زیادہ دن کے لیے تو نہیں جاری دو دن کے لیے جاری ہیں لیکن کپڑے تو چاہیے ہوتے ہیں شادی میں آپ کو بتائے تو شادی کے علاق رکھنے ہوتے ہیں تو بس یہ آپ رو سے شیئر کر رہی ہوں اس میں ان کے میں ان کی سلیپر بھی رکھوں گی ان کے کچھ میک اپ کا سمانے وہ بھی رکھوں گی تو ویسا بھی یہ لوگ نکلیں گے تو میں نے کہا پہلے میں کر دیتی ہوں کام پھر میں کچھ پکانے کا سوچ ہوں گی تو کیونکہ سوچ لیا ہے کہ کیا پکانا ہے لیکن یہ کہ پہلے میں نے کہا یہ کام نمٹالوں یہ بھی اہم کام ہے کہیں پھر وہ جانے کھڑے ہو جائیں یہ جو ہے یہ سوٹ ریٹ کلر کا ان کا بہت اچھا سوٹ ہے یہ براد میں پہنے گی تو یہ میں نے اس میں ہی رکھ دیا کہ یہ خردی ہوا جا کے پریس کر لیں گی تو آج بھی جب وہ پہنچیں گی تو شام میں ان کے ملاد اور مائیو ہے اور یہ آپ کو سوٹ پہلے بھی دکھا چکی تھی میں تو یہ مائیو میں اور ملاد میں پہنے لیں گی تو زیادہ ہیوی وہ پسند نہیں کرتی میری بیٹی سب کی اپنی اپنی چوائز ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے ہمی زیادہ ہیوی نہیں لگے تو بس اب میں یہ سمان جو ہے بیگ میں ڈالنا شروع کر دی یہ میرا ایک بیگ ہے میں نے کہا بیٹا یہ والا بیگ لے جاؤ تو اس میں یہ ہے کہ آرام سے آپ کے آ جائیں گے وہ زیادہ آپ کو کہتے ہیں پھیلانے بھی نہیں پڑے گا یہ سب میں نے فل دیکھیں بھر دیا ہے بیگ اب اس میں بالکل گنجائش نہیں اب یہ شرٹ رکھنے کی گنجائش ہے اب میں اس کو اندر یہ شرٹ بھی تیو کر کے رکھوں گی کیونکہ میں نے اسے پریس کر دیا تھا وہ ڈر نہیں تھی ہمی کہیں جل نہ جائے لیکن پھر یہ ہے کہ اوپر اس لیے رکھ رہی ہوں کہ وہاں جاتے یہ فورا نکال لیں گے اگر ضرورت پڑے گی تو دوبارہ پریس کر لیں گے تو ابھی بس میں اس کو پریس کر کے دبا کے یہ والی شرٹ بھی اس میں رکھتی اور پھر یہ جانے کے لیے ریڈی ہوں گی اور پھر آپ لوگوں سے بھی وہاں کی بھی شیئر کروں گی ویڈیو اگر انہوں نے بنا لی وہاں پہ ہے سمی شرم بچوں کو بہت آتی ہے میں ہوں تو میں بنا لوں گی لیکن ان سے میں کہہ تو رہی ہوں کہ بٹا بنا لینا اور یہ میں نے شیئرٹ اس میں ڈال دیا اور ان کا ہو گیا یہ بیک پیک بس اب یہ جائیں گی تھوڑی دے میں اور پھر انشاءاللہ میں آپ لوگوں پتاؤں گی کہ کھانے میں آج میں کیا بنا رہی ہوں پھونڈ رہی ہوں اور اس کے بعد میں اس میں باٹر ڈالوں گی پھر مسالہ یہ میں نے دو سکرین چمچیں ڈال دیا تھے اب میں نے بہت کے ہلکیاں اچھ پر جل جانے تک چمچیں ڈال جائیں گے تو پکاؤں گی پھر میں اس میں مسالہ ڈالوں گی یہ دیکھیں میں نے اس میں آدھی چمچی ہلڈی آدھی چمچی بھر کے میں نے پسیر مرچیں اور تیساوہ دھنیا ایک چمچہ اور حضبہ زائر کا نمک اور پساوہ بھوناوہ میرے پاس زیرہ تھا وہ آدھی چمچی ڈال دیا اور میں اس میں مسالہ اس میں مس��ہ ڈالوں گی آپ لوگ میرے نہ پہن پہök میں جائیں گے وہ ذرا سا کالی ہو رہا ہے تو پلیس اس کو اگنور کریے گا تو ابھی بس اس میں پھر جائے گا وہ بھن جائے گا تو پھر میں اس میں کیمہ ڈالوں گی یہ دیکھ سکتا ہیں میں نے اس میں کیمہ ڈال دیا کازہ میں نے آدھ ایساوہ کیمہ دیا تھا جب کیمہ بلکل گھن جائے گا اس کا پانی پرین ہو جائے گا پھر میں اس کو ہلکی آنٹ پر پکنے رکھوں گی یہ میں نے مشین کا کیمہ لیا تھا اصلا میں موٹا کیمہ میری دھر میں کوئی خاتہ نہیں ہے اس لئے میں نے مشین کا کیمہ لیا تھا اب یہ اس میں تھوڑا سا گھن جائے اس کے بعد میں اس میں پھوڑا سا پانی ڈال کے رکھوں گی اور پھر آلو ڈال دیں گے آلو اور کیمہ ایک ساتھ ہی وہ ہو جائیں گے جل جائیں گے کیونکہ مشین کا کیمہ ہے تو وہ جلدی ہی گھلے گا اگر موٹا کیمہ ہوتا تو تھوڑا سا ٹائم لیتا تو یقیناً آپ لوگوں کو میری رکھتی سب مند میں آتی ہوگی وہ پسند آتی ہوگی تو پلیس کومنٹ بوکسوں بتایا کریں یہ بھی بس دیکھیں بھول رہا ہے ابھی توڑی دیر سے میں ایک دو منٹ اور گھنوں گی جب اس کا پورا پانی پرین ہو جائے گا اور پھر میں اس میں آلو ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو گلنے رکھیں گے پھر اس کی جب بھنائی کریں گے تو پھر آپ لوگوں کو دکھاؤں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کیمہ بھلکی بھن گئے اب میں اس کے آلو ڈال لے گے یہ دیکھیں میں اس میں آلو ڈال لی ہے اور آلو سے پھاری کرے گا اسے تھوڑا سا میں پانی ڈال کے رکھ بھنے کیونکہ مجھے بھناوا کیمہ بنانا دیکھیں میں نے آلو کیمہ ریڈی کر لیا ہے یہ بھن گیا تھا بلکل اس میں میں نے ہر دنیا اور ہری میٹچے ڈال دی دی اور تھوڑا سا پیسا و گرم مسالہ ڈال دیا تھا اور یہ دیکھیں ہمارا آج کے لیش تیار ہے لیکنان آپ لوگوں کو پسن آئے ہوگی تو ملے بتائیے گا ہمارا آج کے لیش تیار ہے